وَالصَّلَا تُعَلَىٰ أَهْلِهَا أَمَّا بَات ابن ماجہ کے حدیث شریف ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ وَأَفْضَلُ الدُعَائِ الْحَمْدُ لِلَّهِ کہ سب سے افضل ذکر وہ کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ ہے اور فرمایا سب سے افضل دعا وہ الحمدللہ ہے اور مرکات المفاتح میں آتا ہے شیخ مہی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی جن کو عالی حضرت امام محمد رزا خان رحمت اللہ تعالی نے سید المکاشفین کے لقب سے یاد فرمایا وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث پہنچی کہ من قالا لا الہ الا اللہ سبعین الفا غفر لہو ومن قیل لہو غفر لہو ایدن فرمایا کہ جو شخص ستر ہزار مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور جس کے لئے وہ ورد کرتا ہے تو اس کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے شیخ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے دوستوں کیا کھانے کی دعوت پر گیا وہاں پر وہ لڑکا بھی آیا ہوا تھا وہ نجوان بھی آیا ہوا تھا کہ جس کا کشف مشہور تھا شہر میں فرماتے ہیں وہ کھانے پہ بیٹھا تو رونے لگ پڑا میں نے سبب پوچھا کہ کیوں روتے ہو کہنے لگا میں اپنی ماں کو دیکھتا ہوں کہ فرشتے اس کو جہنم کے طرف لے کے جا رہے ہیں یعنی وہ گرفتارِ عذاب ہے شیخ فرماتے ہیں میں نے دل ہی دل میں نیت کی آلتا ستر ہزار مرتبہ جو میں نے کلمہ شریف پڑھا ہوا ہے اس کا ثواب میں اس کی ماں کو پیش کرتا ہوں فرماتے ہیں یہ نیت کرنے کی دیر تھی کہ وہ نوجوان مسکرانے لگ پڑا میں نے پوچھا ہوا نوجوان کیوں مسکراتا ہے بولا شیخ میری ماں کو فرشتے جنت کی طرف لے کے جا رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ محتشم سامین حضرات ناظرین انہیں کرام آپ نے دیکھا اور شیخ آگے فرماتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کی صحت اس لڑکے کے کشف سے اور اس لڑکے کے کشف کی صحت کو اس حدیث سے پہچانا اللہ اکبر کبیرہ جی ہاں اس سال سواب اتنی جلدی پہنچتا ہے کہ نیت کرنے کی دیر ہے رب زلجلال وہ سواب اس بندے تک پہنچا دیتا ہے جس کی نیت کی ہے ابھی تک اگر آپ نے اپنے مرہوم والدین بہن بھائیوں اساتذہ متعلقین متوصلین محبین مقربین جو بھی آپ سے تعلق والے ہیں ان کے لئے نہیں کیا تو کم از کم ستر ہزار مرتبہ یہ کلمہ شریف کا ورد پڑھ کر ان کو اس سال سواب کیجئے انشاءاللہ اس کی برکت سے رب زلجلال آپ کی بھی اور جس کے لئے آپ نے پڑھا اس کے بھی مغفرت فرما دے گا میرے امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں در تھا کہ اسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا دی ان کی رحمت نے سدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی طرف ملکہ